فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اَن تَعْدِلُو دیکھو خواہشاتِ نفس پر چلتے ہوئے تم عدل قدامہ رہا سے مت چھوڑنا وجہ بتائی گی کہ آدمی انصاف کی میں ہی کرتا اس لیے کہ خواہشِ نفس اس کے آرے آ جاتی ہے تجھ پیسہ مل جاتا ہے آنا آرے آ جاتی ہے خواہشِ نفس ہی وہ خطرناک شئے ہے جو عدل کی راہ میں روڑا بن جاتی ہے فرمایا گیا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اَن تَعْدِلُو خبردار خبردار کبھی بھی خواہشاتِ نفس کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا اس کے بات فرمایا گیا وَإِن تَلَغُوا اَوْتُعْرِزُوا تَلَغُوا اصل میں لائیون سے ہے لائیون کا مطلب موڑ دینا موڑ دینا اب بھئی ایسے سیدھا تھا اس کو یہ ایسے سیدھا ایسے کر دی مطلب یہ کہ گواہی اگر ایسے سیدھی ہے تو تم اس کو ایسے اُلٹا بکھو یعنی تحریف مت کرو بات کچھ ہے اور کچھ تم نے حاکم کے سامنے بتا دیا یعنی پورا کا پورا معاملہ اُلٹا کر دیا اس کو کہتے ہیں اگر تم تحریف کر دیتے ہو عدل کے معاملے میں انصاف کے معاملے میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہو کچھ تغییر کچھ تبدیل اور کچھ تحریف کر دیتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو چھپا لیتے ہیں اعراض کا مطلب کتمان چھپا لینا اور تلو کا مطلب لیون موڑ دینا بات کو موڑ دینا کی کچھ کا کچھ ہو جائے مسئلہ تو یہ دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہے چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو اعراض سے ظاہر ہے اور لیون موڑ اور آپ اس کو موڑ بھی نہیں سکتے تحریف بھی نہیں کر سکتے گواہی میں یہ تلو سے ظاہر ہے اگر ایسا کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام حرکتوں کی خبر رکھنے والا ہے سکتی تحریف بھی